سورة القلم اب یہ جو ہے سورة غلق یہ منفرد ہے جیسے سورة قاف اس مجموعے میں منفرد تھی باقی وہ چھے سورتیں جوڑوں کے شکل میں تھی یہاں یہ کہ تین سب گلپس آئیں گے ایک منفرد دو جوڑوں اب یہ جوڑے والی شکل ہے سورة القلم اور پھر دوسری سورة الحاقہ حاقہ میں آپ دیکھیں گے کہ ہم باورسل والی بات زیادہ نمائن ہوگی اور اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں لیکن یہ سورة نون اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ابتدائی دعوت کا انداز جو محمد الرسول اللہ کا ہے وہ اس میں آیا ہے اور ایک خیال یہ بھی رکھئے کہ اس کی پہلی ساتھ آیات کے بارے میں یہ خیال ہے بہت سے حضرات کا جن میں میں بھی شامل ہوں میں ان سے متفق ہوں کہ یہ دوسری وحی ہے جو حضور پر ہوئی اس لیے کہ یہ پہلا جب آپ نے آکے بتایا عبد پر وحی آئی ہے فرشتہ آیا تھا تو پہلا تاثر جو لوگوں کا تھا وہ یہ ایک تھا کہ معلومت ہے کہ دماغی توانم ٹھیک نہیں رہا یہاں کہیں کوئی جن آ گیا ہے آسیب آ گیا وہ جننات سے واقع تھے فرشتوں سے واقع نہیں تھے تو کوئی جن ہے کوئی بدروح ہے وہ آخر ان پر سوار ہو گئی اچھے بھلے آدمی تھے تو ایک حمدردانہ انداز میں بھی کہا گیا اور جو لوگ مخالفین تھے ہر شخص کے ہوتے ہیں انہوں نے اس کو ایک دوسرے انداز میں بھی بیان کیا اس کا حضور پر فوری طور پر جو ہے دیکھئے ابتدائی طور پر جب تجربہ ہوتا ہے تو اس کا صدمہ بہت شرین ہوتا ہے یہی جو کل تک میرے قدموں میں اپنے نگاہیں بچھا رہے تھے آج مجھے دیوانہ کہہ رہے ہیں یہی لوگ میں تو ان کی آنکھوں کا چارہ تھا تو صدمہ بھی شرید تھا اس صدمے میں یہ آیتیں اتنی ہیں حضور کی دل جوئی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسترون یہ آخری اور تیسری صورتیں جو ایک حرف سے شروع ہوئی ہے نون سے سورہ قاب سورہ ساد ہم پڑھ چکے ہیں قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں یعنی جو بھی انسان کا علمی ذخیرہ آج تک کا ہے وہ اس پر گواہ ہے کس پر مانت بے نعمت ربکہ بے مجھدون کہ اے محمد آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجھدون نہیں بھلا مجھدون ایسے ہوتے جنہوں نے کہا جھت ماری جنہوں نے کہا ہماکر کا صدود دیا ایسی پاک و ساف زندگی ایسی طہارت والی زندگی پاکی سگی والی زندگی ایسے بلند اخلاق مانت بے نعمت ربکہ بے مجھدون آپ ان لوگوں کے کہنے کہا آپ اتنا اثر نہ لیے آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے کوئی مجھدون نہیں اور یقینا آپ کے لیے تو وہ عجل ہے کہ جو غیر ملقتے ہیں جس کا سلسلہ کبھی قتم ہی نہیں ہوگا اور آپ تو ہے خلق عظیم کے اوپر فائز ہیں میراج انسانیت پر تو حضور پہلے ہی فائز تھے یہ تو میراج نبوت و رسالت ہے جو اب شروع ہو رہی ہے میراج انسانیت پر تو محمد رسول اللہ اپنے اخلاق اپنے کردار اس کے اعتبار سے میراج انسانیت پر تو پہلی سے ہیں بڑے عالی اصلاف اور بڑے اونچے کردار پر آپ ہیں دیکھیں کیسے جیسے کہ کوئی بڑا چھوٹے کو سمجھاتا ہے دیکھیں آپ اسی فکر نہ کریں انقریب آپ بھی دیکھ لیں اور یہ بھی دیکھ لیں بلکل کھل جائے گی بات بے ایئکم المفتون کہ آپ دو بروں میں سے کون تھا کہ جو فتنے میں مبتلا ہو گیا تھا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب یا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا یا جنون کا عرضہ ہو گیا کون بھی چل گیا تھا کون فتنے میں آ گیا تھا یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے کون اس کی راہ سے بھٹک گئے وہو آلم بالمحتدید اور وہ ان کو بھی جانتا ہے جو ہدایت پر ہیں اللہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے یہ سات آیات ہیں کہ جو بہت سے حضرات کے نزدیک دوسری وحی ہیں جو محمد رسول اللہ پر ہوئی ہیں اس کے بعد جو آ رہا ہے یہ ایک بہت اہم مضبور ہے ظاہر بات ہے کہ شروع ہی کی اور وحی ہیں یہاں پر ساتھ صورت بنائی گئی ہے فَلَا تُتْعِي الْمُقَذِّبِينَ مَدُّوْ لَوْتُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ اے نبی آپ ان جھٹلانے والوں کی باتوں پر دھیان نہ دیجئے گا ان کے مشوروں پر توجہ نہ کیجئے گا ان کی باتوں میں نہ آ جائیے گا یہ تو چاٹر ہے کہ ذرا سے آپ دھیلے پڑے وہ بھی دھیلے پڑ جائیں باطل جو ہے باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول باطل تو ہمیشہ کمپرومائز کرنا چاہتا ہے حق کے ساتھ پر کچھ میری مان لو کچھ میں تمہاری مان لیتا ہوں باطل ہمیشہ چاہتا ہے کمپرومائز کریں شروع شروع میں نگیٹ کرے گا نفی کرے گا پھر دیکھے گا یہ تو تکڑے ہیں جمع ہوئے ہیں پھر کمپرومائز کریں گا لیکن اے نبی اس اس نام سے بچیے اس جالت سے بچیے فلا تتعی المقذبین ودو وہ چاہتے ہیں کہ ذرا آپ دھیلے پڑے لوتو دہنو مداہنت اسی سے بنا مداہنت کرنا آر ذرا مداہنت سے کام لے تو یہ بھی دھیلے پڑ جائیں وَلَا تُتَكُلْ لَحَلَّا فِي مَهِين اب یہ خاص طور پر بعض یوں سمجھئے لوگ تھے ولید بن مغیرہ بھی اس کی قبیل کی کچھ اور لوگ بھی تھے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پرٹیکلر نہیں کس کے بارے میں ہے زیادہ خیال ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے اور یہ بڑے سخت الفاظ اب آ رہے ہیں مَلَا تُتَكُلْ لَحَلَّا فِي مَهِين مت مانیے ایک کی بات جو بہت قسمیں کھانے والا ہے لیکن بہت ہی گھٹیا آدمی ہیں مہین جو آدمی گھٹیا ہوتا ہے وہ در حقیقت جو اپنی بات میں بدل پیدا کرتا ہے اپنی شخصیت کا جو ہلکا پن ہے اس کو کمپنسیٹ کرتا ہے قسمیں کھاکا کے قُلَّ حَلَّا فِي مَهِين جو بہت قسمیں کھاکا کر آپ کو اپنے خلوص کی اور اخلاص کی اور خیر خواہی کا یقین دلاتا ہے لیکن وہ خود بے قدر انسان ہے حَبْ مَعْزِمْ مَشَّائِمْ بِنْ أَمِين رُودَ بْرُوتَانِ بھی دیتا ہے اور چُغْلیاں کھاتا پھرتا ہے چلتا رہتا ہے چُغْلیوں کے ساتھ مَنْنَائِمْ لِلْخَيْرِ مُوتَدِ نَصِيم خیر سے روکنے والا ہے خود حد سے بٹنے والا ہے گناہدار ہے اُطُلِّن بَعْدَ ذَالِكَ ذَنِيم اُجَدْ ہے گوار ہے اور یہ کہ اس کے بعد بدنام بھی ہے یہ بھی تھا لوگوں کے در مشہور کہ وہ بلد اس زنہ ہے انکانہ زامالی و بلی صرف اس گھمنٹ کی منیات پر کہ ہم نے اسے مال بھی دے رکھا ہے مالدار ہے اور بیٹوں والا ہے بیٹے تو کیسے کیسے اللہ نے دیئے تھے خالد بن ونی دوسی کا بیٹا ہے سیفن من سوئیو فاللہ ولید بن مغیرہ اَلْقَالَ دَامَ عَلِمْ وَبَدِينَ اِذَا تُتْلَ عَلَيْهِ آیَاتُنَا قَالَ سَاتِرُ الْاوَلِينَ جب اسے ہماری آیات پڑھتے سنائی جاتی ہے کہتا یہ تو سب پرانی باتیں چلے آ رہی ہیں دھکوشنے ہیں یہ انہیں کی قصے ہیں پرانی نقلے ہیں ان کی سَنَسِبُهُ عَلَلْخُرْتُوم ہم اس کی سونڈ پر بھور لگائیں گے ناک کوئی بہت بڑی ہوگی اس کی نمائن تھکنا سی ہوگی تو وہ سونڈ کا کہا گیا ہے سَنَسِبُهُ عَلَلْخُرْتُوم اِنَّا بَلَوْنَاہُمْ اب یہ بڑی پیاری ایک تمثیل آ رہی ہے تمثیل ہے یہ واقعہ ہے ایمان بالآخرہ کے لیے یہ بہت سہل بہت اندہ بہت سلیس اور بہت عام فہم تمثیل ہے اِنَّا بَلَوْنَاہُمْ کَمَا بَلَوْنَا اَصْحَابِ الْجَنَّةِ ہم نے انہیں آزمایا ہے آپ پڑھ چکے ہیں نا خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لَجَبُلُّوَكُمَ اَيُّكُمْ عَصَنُ عَمَلَ تو ترہ ترہ کے امتحان ہوتے ہیں کسی کو غربت کا امتحان ہے کسی کو دولت ملدی کا امتحان ہے ہم نے انہیں آزمایا جیسے کیا اصحاب الجنہ ایک باغ والوں کو آزمایا تھا اِزَقْ سَمُّلَ اَسْرِ مُلْنَاہَ مُسْبَحِين جبکہ انہوں نے قسم کھائی کہ صبح صبح ہم اس کا پھل اتار لیں گے باغ تیار ہے عاموں کا باغ ہے یا جو بھی باغ ہے بلکل فصل تیار ہے بس اب دیر نہیں کرنی ہے صبح صبح جائیں گے مَلَا يَسْتَسْمُون انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا پکہ ارادہ کر لیا وہ جائیں گے ایک باغ ہے ہمارا بیلہ آ رہا ہے پھلوں سے لدہ ہوا ہے ہم نے سارا سامان کر لیا رسیاں وسیاں سیڑھیاں ویلیاں جو چاہیے سب فرام کر لیا وہ صبح صبح جائیں گے اب ظاہر بات ہے کہ پھر جو غفلت کی وجہ سے ان کے کردار کا ایک نقشہ ہے وہ کیا ہے فَتَعْفَ عَلَيْهَ تَعْفُ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُون ابھی وہ سوئی ہوئی تھے کہ اس باغ کے اوپر تیرے رب کی طرف سے ایک پھرنے والا پھر گیا کوئی بغولہ آ گیا ہوا کا کوئی آ گیا جس میں آگ تھی فَحْتَرَقَتْ تھی ہم سورا بکرہ میں پڑھ چکے ہیں وہ سب جل کر راکھ ہو گیا لیکن وہاں سب کچھ ہو چکا انہیں پتہ نہیں یہ اپنے گھروں سے چل رہے ہیں صبح ہی صبح یہ ہے انسان کا معاملہ کہ کٹ چکا ہوتا ہے پتہ چاک ہو چکا ہوتا ہے وہ اکڑ رہا ہوتا ہے ابھی جسم کے اندر کینسر میں جڑے جمالی ہیں اور اس کی کمر امیبی اکڑی ہو تو پتہ ہی نہیں کہ کینسر جو ہے جڑے جمال چکا ہے وہ تو ابھی کبھی دائیگلوز ہوگا تو کہیں گے کہ ارے یہ تو سب کا پورا کا پورے جسم میں پہل چکا ہے یہ غفلت رہتی ہے انسان میں وہاں باغ اجڑ چکا ان کا حال کیا ہے فاسبھات کا سریم وہ باغ کو ایسا ہوں گیا جیسے پھلور اتر ہی گیا فتناد و مصبحین اب صبح صبح انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی پکارا عددو علا حرسکم انکون تم سارے مین رجلی سویرے چلو اپنے اس کھیت پر یا اپنے باغ پر اگر تم واقع تن پھل توڑنا چاہتے ہو فانتلقو اہم یتخافتون اب وہ چلے اور آپس میں چھپکے چھپکے یہ باتیں کر رہے تھے اللہ یدخل النہل یوم آلے کو مسکین دیکھو آج کوئی مسکین قریب نہ آنے پائے یہ کوئی رہتے ہیں بدماش محنت ہم نے کی باہ کی وہ عفاظت ہم نے کی ہم نے یہاں پر سارے پاپڑ بے لے اور یہ آجاتے ہیں کہ صاحب ہمارا بھی کوئی کچھ ہمیں بھی دیجئے ہمیں بھی دیجئے یہ ہے ان کا کردار کی پستی کا بابطہ جب آخرت سے نور ہوں گے تو یہ کردار کی پستی آ جائے شاید علیہ صبح اسی لئے گئے کسی کو پتہ ہی نہ چلے کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے یہ ہے تصویر لفظی چلے بڑے کرتے ہوئے گویا کہ پوری طرح قادر ہیں بس اب جائیں گے اور پھل اتار کے لے آئیں گے لپکتے ہوئے جب دیکھا باہت گئے ہم تو بھٹک کر آگئے ہیں تو راستہ بھوڑ گئے کہاں آگئے یہ باہت تو ہمارا نہیں ہے بلنا ہنو محروم ہوں نہیں نہیں باپ تو وہی ہے ہم محروم ہوں قال اوسطہم علم اکل لکم لولا تسبحو ان کے درمیانی کوئی ان میں سے تھا کوئی نیک بھی ہوگا یہ نگا دیکھو میں تم سے کہاں نہیں کرتا تھا تم اپنے رب کی تسبیح کیوں نہیں کرتے اسے یاد کیوں نہیں کرتے اس کا حق کیوں نہیں عطا کرتے قالوا سبحان ربنا انہا کنہ ظالمین ان کا واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہمارا رب پاتھ ہے واقعی ہم ہی ظالم تھے فَاقْبَلَ بَعْضُمْ عَلَىٰ بَعْضِيَةَ الْعَوَنُونَ اب وہ ایک دوسرے کو بلامت کرنے لگے تم نے اصل میں ہمیں زیادہ غافل کیا تم نے وہ رویش اختیار کر لی بھی جسے ہم اور دور چلے گئے اللہ سے اور آخرت کی یاد سے قَالُوا يَا وَعَلَنَا اِنَّا كُنَّا تَاغِينَ آخر کہا ہائے ہماری شامت ہم تو واقعی تنسب کے سب ہی اپنے حدود سے تجابس کرنے والے تھے اَسَا رَبُّنَا يُبْدِلَنَا خَيْرَمْ مِنْهَا امید ہے ہمارا رب اس سے بہتر ہمیں دے 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 گا آگلے سال پھر جو فصل آئے گی ہم باقی اوپر محنت کریں گے وہ دے دے گا اِنَّا الَا رَبِّنَا رَاغِبُونَ اب دیکھیں رغبہ الَا الَا رَبِّنَا رَاغِبُونَ ہم راغب ہیں اپنے رب کی طرف اب ہم توجہ کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں پوری طریقے سے اب جو سارے حقوق اللہ کو ادا کریں گے اَسَا رَبُّنَا يُبْدِلَنَا خَيْرَمْ مِنْهَا اِنَّا الَا رَبِّنَا رَاغِبُونَ الَا کے ساتھ رغبت یہ ہے وَمَنْ يَرْغَبُوا عَن مِنْ لَتِي بْرَاهِيمَ اِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَحَ یہ ہم پہلے پارے میں پڑھائے تھے لفظ ایک ہے رغبت الَا کے معنی کچھ اور اَن کے معنی کچھ اور ہو جائے بلکل بڑا اچھا اب جو اصل جملہ آیا ہے یہ ہے جسے ہم جب کہانیاں پڑھتے تھے کہ یہ کہانی ہے this is the moral lesson of this story moral lesson کیا ہے قَذَالِكَ الْعَذَابُ وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ قَانُوا يَعْلَمُوا اس طرح آتا ہے عذاب اور یہ تو بڑا چھوٹا سا عذاب ہے دنیا میں محنتیں ضائع ہو گئی یہ ایک سال کی اگلے ساتھ توقع ہے شاید دوبارہ توبہ کرلو رجوع کرلو اور اللہ کا بھی حق ادا کرو اللہ پوری تمہیں فصل دے دے آخرت کے عذاب وہ ہے بہت بڑا ایک دفعہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا قضا کا اور پھر واپس لوٹنے کا کوئی امکان نہیں پھر توبہ کی کوئی شکل قَذَالِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْقَانُ يَعْلَمُونَ کاش کہ انہیں معلوم ہو اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اس کے برعکس جو اب متقی بندے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس نعمت والے باغات ہیں اَفَنَكْ عَلُمُسْلِمِينَ اَكَلْ مُجْرِمِينَ کیا ہم اپنے فرما برداروں کو گجرموں کے برابر کر دیں گے یعنی اگر باسے بادل موت نہیں ہے تو پھر تو مجرم اور مسلم برابر ہوگا ایک دردم شاہد آپ نے بھی پڑھی ہو دیس بھی لیولر موت تو آ کر سب کو برابر کر دیتی ہے چاہاں کوئی محل میں رہتا تھا بہت اور وہ بڑے گدلے نرم محبلی اور خا کوئی چٹائی کے اوپر یا ننگی زمین کے اوپر کہیں سوتا تھا ایٹ اپنے سر کے نیچے رکھ کر موت کے بعد تو سب کا ایک ہی انہاشر ہے دیس بھی لیولر لیکن دیس بھی لیولر اگر اخلاقی لیول پر بھی ہو تو بڑا ضرور ہے افنجعل المسلمین اکل مجرمین مالکن کیفت آکم مقمت شاہ ہو گیا ہے تمہاری بط ماری گئی ہے کیسا حکم دے رہے ہو کیسے رائے منا رہے ہو دنیا میں کوئی حکومت ہوتی ہے جو اپنے باغیوں کو اور وفاداروں کو برابر رکھیں افنجعل المسلمین اکل مجرمین مالکن کیفت آکمون ام لکن کتابن فیہ تنرسون کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم نے پڑھا ہو کہ کوئی آخرت و آخرت نہیں ہے ام لکن فیہ لما تخیرون کہ تمہیں آخرت میں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم پسند کرو گے ام لکن احمانون علی اناب آلے گا کیا تم نے ہم سے کوئی قسم لے رکھی ہے جو ہمارے اوپر پوری اترنے والی ہو اے لا یوم القیامت قیامت کے دن تک ام لکن لما تحقمون کہ تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم چاہو گے سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذَالِكَ ذْعِيمِ اے نبی درائے ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو اس کی قضمہ لیتا ہو ام لہم شرکا کیا ان کے کوئی شریک نہیں ہوا بچانے میں فَلْيَا تُو بِشُرْكَائِهِ مِنْ كَالُوا صَادِقِ یہ دلائیں اپنے شریکوں کے اگر سچے ہیں يَوْمَ يُقْشَفْ وَانْسَاقِنْ وَيُدْعَوْنَا إِلَى السَّجُودِ جس دن کے پنڈلی کھولی جائے گی آیات متشابہات کوئی شان ہے بیدانِ حشق کا کل مرحلہ ہے جس میں اللہ کی کوئی تجلی ہے خاص جو ظاہر کی جائے گی اور وہ بھی ایک چھلنی ہے لگانے کے لیے جو دنیا میں صاحبِ ایمان تھے نمازیں پڑھتے تھے سجدے کرتے تھے وہ فوراً اس تجلی کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جائیں گے اور جو دنیا میں اکڑے رہتے تھے ان کی گردنیں اکڑی رہتے تھیں سجدے نہیں کرتے تھے وہ چاہیں گے سجدہ کرنا کر نہیں سکیں گے چلنی لگ جائے گی اب وہ تجلی کونسی اللہ کی يُقْشَفْ وَانْسَاقِنْ اللہ کی پنڈلی کھولی جائے گی وَاللَّهُ عَالَمْ وَيُدْعَوْنَ الْسُجُودِ وَاللَّهُ عَالَمْ سجدہ کرو اللہ کو فَلَا يَسْتَطِعُونَ یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے خاشیتاً نفساروہم ان کی نگاہیں زمین میں گڑی رہ جائیں گی ترحقوہم ذلہ ان کے چہروں پر سیاہی پھیلے جائے گی وَقَدْ قَانُوا يُدْعَوْنَ الْسُجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ان کو پکارا جاتا تا سجدہ کرنے کے لئے اللہ کے سامنے جبکہ یہ ثابت و سالم تھے صحیح تھے اس پر یہ سجدہ نہیں کرتے تھے آج کرنا چاہیں گے تو کرنے نہیں دیا جائے گا فَذَرْمِ اب یہ اداز دیکھنی جو میں نے کہا تھا شروع کی صورتوں میں تو اے نبی چھوڑیے مجھے وَمَنْ يُقَذِبُ بِحَادِ الْحَدِيثِ جو اس قرآن کا اور جو آپ وہی پیش کر رہے ہیں جس کی تقزیب کر رہے ہیں چھوڑیے مجھے اور ان کو میں ان سے بھی بٹھ لوں گا ان کے بارے میں آپ زیادہ تشویش میں مبتلا نہ ہو ان کی باتوں سے زیادہ اثر نہ لیں دلگیر نہ ہو دلگرستہ نہ ہو نجیدہ نہ ہو ذَرْمِ وَمَنْ يُقَذِبُ بِحَادِ الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجِهُمْ مِنْهَثُ الْعَيْعَالَمُونَ ہم انہیں سہج سہج رفتہ رفتہ لے آئیں گے جہاں سے کہ انہیں گمان بھی نہیں ہوگا یہ کیا استدراج کہلاتا ہے یہ علماء کی زبان میں یہ کیونکہ استلاحات مستقو ہوتی ہے مولانا حسین عبد بردی رحمت اللہ علیہ نے قیام پاکستان کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے تھے ہو سکتا ہے یہ استدراج ہو استدراج کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص غلط کار ہے غلط راستے پر جا رہا ہے اور کوئی اس کو اللہ تعالیٰ اور نواز دیتا ہے سمجھتا ہے میں تو بڑا کامیاب ہوں پھر اور اپنی غلطی کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے پھر ایک ہی جھٹکہ ہوتا ہے اور اللہ کام ختم کرتا ہے استدراج ہے درجہ 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 بدرجہ اور اس کی رسی دھیل دے کر اور اسے دنیا میں کامیابیاں دے کر تاکہ اور خوب سے باطن پورا ظاہر ہو جائے اور وہ شرید سے شرید تر عذاب کا مستحق بن جائے وہ استدراج ہے ہم انہیں درجہ بر جردہ استدراج اس کے دریئے سے لے آئیں گے من حیث اللہ یعلمون جس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا وَأُمْلِ لَهُمْ اور میں ان کو ڈھیل دوں گا محلق دوں گا اِنَّا قیدی مطین میری تجویز میری چال بہت مصبوط ہے جیسے میں نے بارہاں مثال دی ہے کہ اگر مچھلی کے حلق میں کانٹا پھنگ گیا تو اب وہ شکاری ڈھیل دے رہا ہے جائے گی کان کاتا تو لگا ہوا ہے اسی طریقے سے اُمْلِ لَهُمْ اِنَّا قیدی مطین اس کو میں چونکہ کہہ بیٹھا ہوں اس کو تمہیں جالا بیان کر دوں آپ سے کہ اصل میں انیس سو چھالیس میں مولانا بدنی رحمت اللہ علیہ چونکہ رمضان مبارک ہمیشہ کہتے ہیں سل ہٹ میں سل چھالیس کے رمضان میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ملع اعلا میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا ہے اس لیے کہ وہ ہم لیلت القدر کے اندر فیہا یفرقو کل امر حکیم تمام معاملات تہہ ہو جاتے ایک سال پہلے تہہ ہو چکا ہے اگلی سال کے لیل القدر میں پاکستان قائم ہو گئے ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ مولانا بدنی قیام پاکستان کے مخالف تھے تو اب ان کے کچھ عقیدت مندوں نے کہا کہ اگر یہ بات ملع اعلا کا یہ فیصلہ اگر آپ پر منکشف ہو گیا ہے کشف ہو گیا ہے آپ کو تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم پر مخالفت کیوں کر لیں تو انہوں نے جواب میں یہ کہا تھا کہ یہ معاملہ ہے تقویمی اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے کیوں کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں ہمیں دیکھنا ہے دنیا میں اپنے معاملات کو اپنی اقل سے کام لے کر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانہ نے ہند کے لیے کونسی تجویر بہتر ہے صحیح تر ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے تقویمی معاملہ ہے ہو سکتا استدراج ہو کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے جو غلط پرمیش اختیار کی ہے اللہ اور دھیل دے کر ان کے لیے کوئی بڑا عظام لا دے والا ہو اور واقعہ یہ ہے کہ ایک بڑا عظام ہم پر صدیقتر میں آ گیا تھا لیکن کچھ پتہ نہیں دوسرا عظام افسر پر آیا کھڑا لیکن اس کا سبب میرے رضیق قیام پالیستان نہیں ہے بلکہ اس کے بعد کا جو ہم نے ترزیم اختیار کیا وہ ہے تو یہ استدراج کے حوالے سے میں نے یہ وضاعت کر دی یہ سورہ تور میں یہ آیتیں جو کہ تُو آ چکی ہیں اے نبی کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب کی ہے آپ نے کوئی آپ نے بلکہ نہیں بہت بڑا دے دیا ان کو کہ میں نے اتنی تمہیں جو تبلیغ کی ہے تو یہ بیدہ بل ہے کہ اس کے تاوان تلے دبے جا رہے ہیں یہ یا ان کے پاس غیب کہیں میں جسے یہ لکھ رہے ہوں حصبر لے حکم ربک اے نبی صبر کیجئے اور یہاں صبر کے بعد لام ہے لے حکم ربک انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا اور یہاں نوٹ کر دیجئے آگے آرہا ہے حضرت یورو صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ان سے بس یہی خطا ہوئی تھی کہ اپنے قوم کے کفر اور مخالفت اور اناد سے غصے میں بھر کر حبیت حق کا غصہ تھا غیرت حق کا غصہ تھا اللہ سے کوئی غصہ لیں جب آز اللہ یہ کچھ مترجمین ادھر چلے گئے اللہ سے نعراض ہوکا ذہبہ مغازم معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ان کی بد کرداری اور ان کی مخالفت سے بد دل ہو کر غصے میں بھر کر چلے گئے انتظار نہیں کیا اللہ کے حکم کا فَسْمِنْ لِحُکْمِ رَبِّكَا اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے وَلَا تَكُنْكَ صَاحِبِ الْحُوت اور دیکھئے آپ اس مچلی والے کی طرح رہو جائیے گا اذن آدھا وَهُوَ مَقْزُوم جبکہ اس نے پکارا جبکہ وہ اپنے غم کو اپنے اندر ہی اندر پی رہا تھا صد میں اور جبکہ وہ اس مچلی کے پیٹ میں لَا إِلَا إِلَا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِ میں نے ظلم کیا میں زیادتی پر ہوں لَا إِلَا أَنْتَ دَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ رَدْوِزَ بِلْعَرَائِ وَهُوَ مَضْمُوم اگر اس کا ہاتھ نہ پکڑ لیا ہوتا نہ سبال لیا ہوتا اسے اس کے رب کے ایک انعام اور احسان نے تو وہ تو پھر ہی دیا گیا تھا چتیل زمین پر مضمت زدہ اس کو میں چاہتا تھا کہ آپ کو بتا دوں کہ اصل میں یہ علاقہ جو ہے بالبک کا علاقہ اور وہ اس سے اوپر جو یہ عراقہ جو شمالی علاقہ ہے وہاں کہیں نینوہ کا شہر ہے وہاں ہی تھے اور آج کل جو دریگہ اور فرات کا معاملہ ہے وہ تو چھوٹی ندیہ رہ گئی ہے اس سے تو سکتا ہے کہ وہ بہت بڑے دریان اور وہاں سے وہ کشتی میں سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے کہ کسی ویل مچھلی نے انہیں نگل لیا اور یہ دریان گرتے ہیں اسی جو یہ گلف پرشین گلف ہے یا عربی گلف ہے جو بھی آپ کہیں اسے خلیج العربی یا پرشین گلف اور وہاں سے ہو کر یہ مکران کے ساہی کے قریب تک وہ مشریدے آئی ہے اور یہاں اس نے ملٹ دیا اللہ کی حکم سے تو وہ جو میں بتا چکا ہوں آپ کو احمد الدین مارحروی کے حوالے سے کہ جین یقتین کا درخت اللہ نے وہاں ادا دیا وہ سارا کام وہ عمت ہے لَوْ لَاَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُوْزَ بِالْعَرَائِ وَهُوَ مَذْمُونَ فَاجْتَبَاهُ رَبَّهُ فَاجْعَالَهُ مِنَ السَّالِحِينَ تو اس کے رب نے پھر اس کو نواز دیا پسند کر لیا اور اسے پھر سالحین میں سے کر دیا وَهِنْ يَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُ یہاں پر یہ نوٹ کر لیجئے کہ یونس ابن بطی یہ جو ہے ان کے بارے میں حضور نے فرمایا مجھے ان پر بھی فضیلت من دو اور ہم جو ہیں وہ سارا جو ہے زور ہی اس پر ست کر دیتے ہیں ہیں وہ غفظل ہیں لیکن حاجتِ مشاتنی صورتِ دل آرام رہ ان کے کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا جانتی ہے آج پوری دنیا مان رہی ہے اگر مائیکل ہارٹ کہہ رہا ہے on top of the list a selection and gradation of the hundred most influential personalities of the world human history and putting محمد on top تو جادو وہ جو چھچکا بولے گا خود بولے گا کیا قادل لگین کفرون یزرقون کا بے افسار ہن لما سمعو ذکر و یقولون انہون مجنور کی صورت کا اتدائی اور صورت کی انتہا یہاں پہ آ کر جڑ گئی ہے اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا نون سے کیوں شروع ہوا یہ نون کہتے ہیں مچھلی کو ذن نون الزہمہ مغازم مچھلی ہی کا معاملہ حضرت مچھلی والے کی بات پر صورت ختم ہو رہی ہے اور یہ لوگ تو تلے ہوئے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَيُزْ لِقُونَ کا بے افسار ہن کہ آپ کو وہ فسلا دیں گے آپ کے قدموں میں تزلدل پیدا کر دیں گے اپنی نگاہوں سے گھور کر لما سمعو ذکر جب یہ سنتے ہیں جب آپ اللہ کا کلام انہیں سناتے ہیں تو ایسے گھورتے ہیں اور یہ بھی آتا ہے کہ اس کے لئے باقاعدہ انہوں نے یا عاملین جو ہوتے ہیں جو اپنی وہ جو قوت اعرادی کو مستمع کر لیتے ہیں اپنی آنکھوں میں بس کرتے ہیں اس کے اکسسائزز ہیں کہ پھر وہ کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ آنکھوں کتاب نہیں لاسکتا ان کے کوئش شخص آنکھیں چال نہیں کرسکتا ان سے تو ان کو بھی بلا کر جو ہے باقاعدہ حضور کے اوپر کوشش کی گئی کہ اسی کے دریئے سے حضور اصل بات تو یہ تھی کہ حضور کی جو حوت اعرادی ہے اسے کی طرح کل کر دیا جائے وہ چھوڑ باتے اس کام کو بس اس کے لئے سارے حربے انہوں نے آزمائے وَأِيَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَفْسَارِهِ لَمَّا سَمِعُوا ذِكْرُ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْلُونَ وَمَا هُوَا إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ اور نہیں ہے وہ ہوا قرآن کے لئے بھی اور حضور کے لئے بھی یہ تو ایک نصیحت ہے یاد دہانی ہے حضور اپنی ذات میں بھی تو یاد دہانی ہے اپنی ذات میں قرآن مجسم ہے جیسے کہ امور مومنی حضرت عاشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہا نا خلق قرآن بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَلَفْعَنِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالْثِكِ الحَكِيمِ